ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایسے کنٹری کی جسے افریقہ کا امریکہ کہا جاتا ہے یہاں صرف دو کلاسیں ہیں اپر کلاس یا پھر لوئر کلاس آپ یہاں امیر ہوں گے یا پھر انتہائی غریب ملک کا سٹینڈر یورپی ہے پورے ملک میں بڑی بڑی ہائی ویز ہوتلز ریسٹوران ائرلائنز منڈیاں کانے اور اکڑوں پر محیط ولاز ہیں یہ تمام سہولتیں یورپ کے مقابلے میں سستی ہیں یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جہاں سے نکلنا شروع کر دیں آپ بھی فوراں وہاں سے بھاگ جائیں اور یہ جہاں آنے لگیں آپ بھی وہاں جا کر بس جائیں یہ کنٹری اس کی تازہ ترین مسال ہے انیس سو نوے کی دہائی میں یہاں سے یہودی نکل مکانی کر گئے تھے لیکن یہ اب واپس بھی آ چکے ہیں اور بڑے بڑے کاروباروں کے مالک بھی ہیں یہ یورپ کے حالات کو یورپ کے باشندوں سے پہلے بھام کے تھے لہٰذا یہاں پہنچ رہی ہیں اور کوالٹی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں سعود افریقہ میں ہندو اور مسلمان کاروبار میں چھائے ہوئے ہیں چنانچہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں پاکستان بنگلہ دیش یا بھارت سے نوجوان سرحد پار کر کے پہنچتے ہیں چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں اور دو تین مقامی لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں اور مالک بن کر بیٹھ جاتے ہیں یہ لوگ ٹریفک سگنل کو روبوٹ پٹرول پام کو گیراج اور ویگن کو ٹیکسی کہتے ہیں دنیا کا امیر ترین شخص ایلان مسک 28 جون 1971 میں اسی ملک کے کیپیٹل پریٹوریا میں پیدا ہوا تھا روبن آئی لینڈ کیپ ٹون سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ جزیرہ ساڑھے تین سو سال تک دنیا کی خوفناک ترین جیل رہا نیلسن منڈیلا نے اپنی ستائیس سالہ قید کا بڑا حصہ اسی جیل میں گزارا تھا سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو سعود افریقہ ایک دلچسپ ملک ہے بریازم افریقہ کے انتہائی جنوب میں واقع ہے یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کے تین کیپیٹل ہیں پریٹوریا اگزیکٹیو کیپیٹل ہے کیپ ٹون لیجسلیٹیو کیپیٹل ہے اور بلوم فونٹین چوڈیشل کیپیٹل ہے پاکستانی یہاں خوشحال بھی ہیں اور مطمئن بھی کرکٹر امران طاہر کا تلق بھی پاکستان سے ہے ملکی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی پاکستانی کی ہی ملکیت ہے ملکی نوے فیصد موبائل فون شاہ پاکستانیوں کی ہیں آپ کی وہاں پاکستانیوں سے ملاقات ضرور ہوگی پاکستانی ایک دوسرے سے رابطے میں ہی رہتے ہیں ہر ویکنڈ پر کسی نہ کسی خاندان میں دعوت ہوتی ہے بھارت کی میاں فیملی امیر ترین ساؤڈ افریقن ہیں یہ لوگ مسلمان ہیں اور قیام پاکستان سے پہلے جنوبی افریقہ آئے تھے یہ لا تعداد کاروبار کر رہے ہیں مگر گوشت کے کاروبار پر ان کی مناپلی ہے جوہانس برگ سے پریٹوریا کے درمیان بائیس کلومیٹر تک پھیلا رکبہ ان کی ہی ملکیت تھا اس پر اب اربون ڈالر سے درجنوں ہاؤسنگ سکیمیں بن چکی ہیں آپ اس سے ان کی دولت اور اثر اور سوک کا اندازہ کر لیجئے مسلمانوں نے 1794 میں کیپ ٹون میں پہلی مسجد بنائی تھی سعود افریقہ میں اب سینکڑوں کی تداد میں مسجدیں ہیں مشہور اسلامی سکالر احمد دیتات بھی جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتے تھے مسلم دو فیصد ہیں لیکن یہ سیاسی اور معاشی طور پر اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے حلال کو ملکی پالیسی بنوا دیا ہے لہٰذا یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں چکن اور مٹن کے ساتھ ساتھ پانی کی بوتل پر بھی حلال کی مہر لگی ہوتی ہے اقوام متحدہ نے جنوبی افریقہ پر اقتصادی پابندیاں لگا رکھی تھی یہ پابندیاں کبڑے کو لات ثابت ہوئیں اور انہوں نے اپنی ضرورت کی ہر چیز خود پیدا کرنا شروع کر دی یہ لوگ خوراک فرور سند میں خود کفیل ہو گئے انہوں نے کوئلے سے پیٹرول اور ڈیزل بھی بنانا شروع کر دیا یہ آج بھی اقتصادی لحاظ سے خود کفیل ہے سیاہ فارم محذب اور خدمت گزار ہیں یہ جسمانی کاموں کے ایکسپرٹ ہیں گوروں نے ساؤت افریقہ کو جی بر کر لوٹا بھی اور بنایا بھی لہذا یہ آج کسی بھی طرح یورپ سے کم تر دکھائی نہیں دیتا سیاہت بڑی انڈسٹری ہے پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اس کی فضاء اور انفراسٹرکچر یورپی ہے لیکن یہ مغربی دنیا سے سولہ گناہ سستہ ہے یہ دنیا کے چند ایسے ملکوں میں شمار ہوتا ہے جس کی گوری عبادی انقلاب کے بعد اپنے ملکوں میں واپس چلی گئی تھی اور پھر چند برسوں میں واپس ساؤت افریقہ آگئی یہ لوگ بزنس مین اور فارمر ہیں یہ آج بھی اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہیں شہر سے باہر سینکڑوں اکڑ کے فارم ہوسز ہیں اور گورے ان میں رہتے ہیں ہر گھر میں گریل اور سیفٹی وائر لگی ہیں کیونکہ سیکیروٹی اور چوری چکاری کی وارداتیں عام ہیں لوگ شام کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے ریسٹورانوں پر کھانے کی روایت ہے لوگ ہفتے میں کم از کم ایک دن باہر کھانا ضرور کھاتے ہیں ساؤت افریقہ کا جڈی پی ایک ٹریلین ڈالر ہے یہ دنیا کی تین تیسمی بڑی معیشت ہے جہاں فیکس آمدنی سولہ ہزار ڈالر ہے ساؤت افریقین رینڈ اس کی کرنسی ہے ساؤت افریقہ کی پاپولیشن چھے کروڑ اکسٹھ لاکھ کے قریب ہے اور رکبہ بارہ لاکھ اکیس ہزار سنتیس کلومیٹر ہے اس کا موسم نیوزی لینڈ اسٹریلیا اور ارجنٹائن کی طرح باقی دنیا سے الڈ ہے ہمارے ملک میں جب کڑاکے کی گرمی پڑتی ہے تو جنوبی افریقہ میں اس وقت سردی ہوتی ہے اور ہماری سردیوں میں ساؤت افریقہ میں گرمی ہوتی ہے یہ ملک چودہ سو اٹھاسی میں پرتگالیوں نے دریافت کیا تھا لیکن یہاں پہلی کالونی ہالینڈ کے بشندوں نے بنائی ڈچ سولہ سو باون میں کیپ ٹون پہنچے اور آباد ہونا شروع کر دیا اور زمیندار یا کسان تھے ڈچ زبان میں کسان کو بورز کہتے ہیں یہ لوگ آج بھی بورز کہلاتے ہیں ڈچ کی دیکھا دیکھی جرمن اور فرنچ بھی آگے اور ان تینوں نے مل کر یہاں ایک نئے کلچر اور زبان کی بنیاد رکھتی یہ کلچر اور یہ زبان افریقانوں کہلاتی ہے افریقہ سیاہ فارم بشندوں کی سرزمین تھی یہ لوگ نو مختلف قبائل میں تقسیم تھے زولو قبیلہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا لیکن یہ بہمی تقسیم اور ٹیکنالوجی کے ہاتھوں مار کھا گئے برطانوی بشندے سترہ سو پچانوے میں آئے اور اٹھارہ سو بیس میں یہاں اپنی قالونی قائم کر لی اور یہ اپنے ساتھ ملیشیا انڈونیشیا اور تھائی لینڈ سے ہزاروں لوگوں کو غلام بنا کر لے آئے اور اٹھارہ سو پچاس میں ہندوستانی بشندوں کو بھی غلام بنا کر لانے لگے ان سے ریلوے لائن بچھوائیں گئیں چنانچہ افریقانوں نے انہیں کلی کہنا شروع کر دیا یہ القاباد آج بھی جنوبی افریقہ میں مستعمل ہیں تاہم کسی کو کلی یا بورز کہنا گالی سمجھا جاتا ہے اور اس کی چھے ماہ سزا ہے اٹھارہ سو ترانوے میں گاندھی جب جنوبی افریقہ پہنچے تو ان کی عمر چوبیس سال تھی انہوں نے جنوبی افریقہ کے قیام کے دوران بڑی دشواریوں کا سامنا کیا انہیں ٹکٹ ہونے کے باوجود ٹرین سے اتار دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے گوروں کے ڈبے میں قدم رکھ دیئے تھے کئی ہوتلوں میں ان پر پابندی لگا دی گئی تھی یہ سارے واقعات گاندھی جی کی زندگی میں ایک اہم موڑ بن گئے انیس سو پانچ میں گاندھی جنوبی افریقہ سے واپس بھارت چلے گئے جہاں کبھی مہاتمہ گاندھی کے قانونی دفاتر تھے اکتوبر دوہزار تین میں وہاں گاندھی کا مجسمہ لگا دیا گیا اس کا نام گاندھی سکوائر رکھ دیا گیا گوروں کالوں اور ملائی لوگوں کے اختلاص سے ایک نئی نسل پیدا ہوئی یہ لوگ کلڑ کہلاتے ہیں اور ان کی عبادی بارہ سے پندرہ فیصد کے درمیان ہے یہ خود کو اصل باشندے اور مالک قرار دیتے ہیں ان کا دعویٰ ہے باقی تمام لوگ باہر سے آئے تھے ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں لہٰذا ہم ہی مالک ہیں دنیا کے پانچوں بڑے جانور ہاتھی، رائنوں، بھینسے، ببر شیر اور جراف یہاں پائے جاتے ہیں محترم ناظرین کرام جنوبی افریقہ کی تاریخ بڑی کربناک ہے نومزاموں جنوبی افریقہ کے مغربی کیپ میں سٹرین کے باہر ایک بستی ہے یہ پٹی کہنے کو تو چھوٹی سی ہے لیکن دونوں طرف کے لوگ بہت مختلف زندگی گزارتے ہیں نومزاموں میں گنجان عبادی، بنیادی سہولیات، ناپید، پانی، انٹرنیٹ کی کم رسائی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں شہر کے زیادہ تر سیاہ فارم لوگ رہتے ہیں جبکہ لائن کے اس پار کا علاقہ سفید فارم ہے یہاں آپ کی جلد کا رنگ اکثر اس بات کا تعین کرتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں یہ آپ کے میارے زندگی کا بھی تعین کرتا ہے 1870 میں جب انگریزوں نے یہاں ہیروں کی کان کنی شروع کی اچانک کیپ کالونی، برطانیہ کی سب سے قیمتی کالونیوں میں سے ایک بن گئی گوروں کی حکومت نے 1948 میں نسل پرستی کو قانون بنا دیا جس کے بعد سیاہ فارم بشندوں کے بنیادی انسانی حقوق تک چھین لیے گئے یہ گوروں کی آبادی میں نہیں جا سکتے تھے اور ان کے ریسٹورانوں، بس، ٹرینوں اور دکانوں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے ریسٹوران میں جانے کے لیے وائٹ پیپل اور کلر پیپل کی الگ الگ لائن ہوتی تھی اور ان پر زمین خریدنے پر بھی پبندی لگا دی گئی تھی ڈسٹرک سکس گوروں کا علاقہ قرار دے دیا گیا بلڈوزر ڈسٹرک سکس میں گھس کے اور سیاہ فارموں کے گھروں کو زمین بوس کر دیا گیا ساٹھ ہزار سے زائد لوگ بھے گھر کر دیے گئے سیاہ فارم لوگوں کو پاس بک اٹھانے پر مجبور کیا گیا جس میں بتایا گیا تھا کہ انہیں کہاں کام کرنے یا سفر کرنے کی اجازت ہے رابر سبوکے سعود افریقہ کا پہلا شخص تھا جس نے اس قانون سے انکار کیا وہ 21 مارچ 1960 کو ڈائری کے بغیر گھر سے نکلا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا سبوکے کو رابن آئی لینڈ میں بند کر دیا گیا اس کا سیل عام جیل سے باہر کتوں کے پنجروں کے درمیان تھا وہ جیل کے دورانیے میں کسی سے گفتگو نہیں کر سکا یوں سبوکے الفاظ کو ترس گیا غیر سفید فارم لوگوں کے خلاف اس قسم کا تشدد ملک بھر میں عام تھا رابن آئی لینڈ دنیا کی خوف ناک ترین جیل ہے اور یہ دنیا کی واحد جیل ہے جسے یونیسکو نے عالمی ورسہ ڈیکلیر کیا ہے دنیا بھر سے لوگ اس کی سیاحت کے لیے آتے ہیں یہ دنیا کی واحد جیل ہے جس کے دو قیدی صدر بنے اور ایک نے نوبل انام حاصل کیا ملک میں منڈیلا کو پیار سے مڈیبا کہا جاتا ہے مڈیبا کا مطلب ہے بڑے ابا یا بڑے پاپا فروری انیس سو نوے میں جب ستائیس سال اور دس ماہ بعد جیل سے نیلسن منڈیلا ریاہا ہوئے اپنے ریلیز آرڈر پر دستخط کیے اور وہاں موجود تمام گورے وارڈن سے ملے جنہوں نے قید کے دوران مڈیبا کے ساتھ بے تہاشا ظلم اور زیادتی کی تھی اور انہیں کہا میں آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ماف کرتا ہوں وہ سب حیرت سے مڈیبا کی طرف دیکھنے لگے مڈیبا نے کہا میں اگر یہ نہ کرتا تو میں جیل سے باہر آ کر بھی باقی پوری زندگی قیدی رہتا انیس سو چرانوے میں منڈیلا نے رنگ برنگی قانون کا خاتمہ کر دیا یہ ایک نئی شروعات ہونی تھی لیکن ملک کا پیشتر حصہ اب بھی ایسا ہی نظر آتا ہے ان میں سے ایک اورینیا کا ایک دور دراز شہر ہے اورینیا صرف گوروں کا شہر ہے یہ اپنے پیسے پرنٹ کرتا ہے اپنے بینک چلاتا ہے اس کی اپنی چھوٹیاں ہیں سیاہ فارم لوگ یہاں نہ رہ سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں ہر کام گوروں کے لیے مخصوص ہے اور پھر بھی اس شہر کے رہنے والے کہتے ہیں کہ وہ نسل پرست نہیں ہیں جوہنس برگ کو دنیا کی سب سے بڑے ان لینڈ شہر کی حیثیت حاصل ہے اور ملکہ لارجر سٹی بھی جوہنس برگ ہے ایک وقت تھا جب دنیا کا ستر فیصد سونا یہاں سے نکالا جاتا تھا آج بھی سونے اور پلاتینم کی دنیا کی سب سے بڑی کانیں اسی شہر میں ہیں آج اس کی عبادی ساٹھ لاکھ ہے کیپ ٹون تین سو ستر سال سے عباد ساؤت افریقہ کے تین کیپٹل میں سے ایک ہے بلکل مختلف اور یورپ کی طرح خوبصورت اور منظم شہر دکھائی دیتا ہے شہر کا بلندی سے نظارہ کرنے کے لیے ٹیبل مونٹین نیشنل پارک سب سے بہترین جگہ ہے موسم تھنڈا ماحول میں ہریالی اور فضاء میں وسط ہے لوگ خوش اور خوشحال ہیں اٹلانٹک اوشن کے کنارے عباد ہے چار شریعہ آٹھ میلین عبادی والا سیٹی اتنے ہی بڑے پرابلم کا شکار ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہ پانی کی کمی کا شکار ہو چکا ہے جب شہر کی چار میلین عبادی کو ایک سو انچاس وارٹر ڈسٹیبیوشن پوائنٹ سے پانی ملتا تھا اب بھی میٹھے پانی کی کمی کا سامنا کر رہا ہے کیپٹون افریقہ کی طرف سے دنیا کا آخری سٹی ہے شہر سے چار گھینٹے کی مسافت پر وہ مقام بھی موجود ہے جہاں اٹلانٹک اوشن انڈین اوشن کے ساتھ ملتا ہے اور قرآن مجید کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے اللہ نے فرمایا اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے جن میں سے ایک کا پانی لذیذ اور شیری ہیں اور دوسرے کا کھاری کڑوا پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے سعود افریقہ کی اکاسی فیصد عبادی سیاہ فارم نو فیصد کلڑ آٹھ فیصد گورے باقی ایشین نسلوں کے لوگ ہیں ملکی ستر فیصد عبادی کرسچن ساڑھے چار فیصد ٹراڈیشنل دو فیصد مسلم ایک فیصد ہندو اور باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں دی رین کوئین لوگوں کا عقیدہ تھا کہ رین کوئین جب اپنے گھر سے باہر نکل کر رکس کرتی ہے تو پورے علاقے میں بارش شروع ہو جاتی ہے رین کوئین سال میں صرف ایک بار اپنے گھر سے نکلتی تھی زندگی میں ایک بار اپنی مرضی کے مرض سے ملتی تھی اس ایک ملاقات سے اس کے بطن سے لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے بارش کا جادو سکھاتی تھی اور جب وہ لڑکی جوان ہو جاتی پرانی کوئین فوت ہو جاتی مجاجی یہ سعود افریقہ کے صوبے لمپوپو کا حصہ ہے رین کوئین کا محل پہاڑی پر واقع ہے آخری کوئین دو ہزار پانچ میں فوت ہو گئی تھی اس کی بیٹی اس وقت نابالک اور زیر تربیت ہے لہٰذا پچھلے سترہ برسوں سے ملکہ کا ڈانس نہیں ہوا مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے رین کوئین واقعی خوشک موسم میں باہر نکلتی ہے دھونی مارتی ہے منتر بڑھتی ہے رخص شروع کرتی ہے چند لمحوں میں پوری وادی پر بادل منڈلاتے ہیں اور پھر خوفناک بارش شروع ہو جاتی ہے اور اس تلسماتی بارش سے سائیکیڈ کے پودے اگتے ہیں یہ پودا بے شمار بیماریوں کا علاج ہے یہ دنیا کے قیمتی ترین پودوں میں شمار ہوتا ہے ایک میٹر درخت کی قیمت لاک ڈالر اور ایک بیج سو ڈالر میں فروخت ہوتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے مقامی لوگ کسی گہرے جادو کے زیرے اثر ہیں کیا رین کوئین واقعی بارش لا سکتی ہے یا پھر یہ بھی بے شمار دوسرے الوجن کی طرح ایک میٹ ہے اس کی سرکاری زبان ایک نہیں بلکہ گیارہ ہیں زولو، ہوسا، افریقن اور انگلش زیادہ بولی جاتی ہے ساؤدھ افریقہ کا کالنگ کورڈ پلس ٹونٹی سیون ہے ڈومین نیم زی اے ہے جنوبی افریقہ کی بہت سی مشہور شخصیات کو پوری دنیا جانتی ہے جن میں گیری کرسٹن، ای بی ڈی ویلیر، حاشم آملہ، کیون پیٹرسن، جیک کیلس، چارلیز تھیرون، ٹریور نوہا، شان پول لاک کے دنیا بھر میں کروڑوں مددہ ہیں برحال قصہ مختصر سعود افریقہ ایک دلچسپ کنٹری ہے اور آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو اسے وزڈ کرنا چاہیے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو